حافظ عمدللہ صاحب یہ فرمائے گا کہ جب آپ لوگوں نے 26 آئینی ترمیم میں حکومت کے حق میں ووٹ بھی ڈالا اور ان کو راضی بھی کیا جو مولانا صاحب ذکر بھی کرتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ نکالی گئیں اس آئینی ترمیم سے تو پھر ججز کی تعداد بڑھانے پر اتنی مخالفت کیوں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں نادیہ اس سلسلے میں تو میرے خال میں اس میٹنگ میں اگر موجود رہے تو وہ کامران صاحب تھے وہاں کامران مرتضی صاحب وہ تفصیل بتا سکیں گے لیکن جہاں تک ان کی گفتگو میں نے سنی ہے یا جہاں تک مجھے علم ہے اس لئے حملہ مخالفت کی کہ اگر آپ واقعی اس بنیاد پر ججز کی تعداد میں اضافہ چاہتے ہیں تو پھر آپ نچلی سطح سے لور کورٹ سے شروع کریں کیونکہ اوپر سپریم کورٹ میں اگر آپ کہتے ہیں کہ کیسز زیادہ ہے بڑن ہے بوجھ ہے سپریم کورٹ کی ججز پر جو موجودہ تعداد ہے لہذا تعداد میں اضافہ کرنا ضروری ہے اس بنیاد پر کیسز زیادہ ہے پھر تو ہائی کورٹ سے لے کر لور کورٹ تک تقریبا ستائیس لاکھ سے تیس بتیس لاکھ کیسز ہے جو یہ بوجھ ہے پوری عدالتی اداروں پر تو پھر آپ وہاں سے کیوں ججز کی تعداد میں اضافہ کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں ایک تو یہ ہمارا اعتراض تھا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ہمیں شک و شبہ یہ ہے کہ آپ یہ جو تعداد میں اضافہ لانا چاہتے ہیں بنیادی مقصد یہ ہے اس کی پیچھے جنیت کار فرما ہے وہ اس لیے کہ سترہ ججز جو وہاں موجود ہے اس میں آپ کی اکثریت نہیں ہے تو حکومتی پارٹیاں چاہتی یہ ہے کہ ججز کی تعداد میں اضافہ ہو تاکہ نتیجے میں میرے جج زیادہ ہو ہم چاہتے ہیں کہ بات میرے جج اور تیری جج کی نہیں ہے بات ہے عدلیہ کی اصلاحات کی اور تیسری بات یہ ہے اگر آپ پڑوس میں دیکھئے کہ وہاں ہندوستان میں ایک عرب پنتالیس کروڑ عبادی ہے وہاں سپریم کورٹ کی ججز کی تعداد تین تیس ہے فقط تین تیس تو اس تین تیس سے وہ پوری ملک کو مینج اور پوری ملک کی کیسز کو مینج کر سکتا ہے تو کیا یہ سترہ ججز کی صورت میں تعداد کی شکل میں ہم پاکستان کی یہ جو ساٹھ ہزار کیسزیں اس کو مینج نہیں کر سکتے ہیں چوتھی بات یہ ہے جو حمد خان نے کی جو انہوں نے بھی مخالفت کی تعداد کی اضافہ کی انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ ایک اہم ادارہ ہے اور ریاست کا ایک پلر ہے لہٰذا اس اضافے کی صورت میں سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کو اعتماد میں لینا چاہیے اس سے مشاورت کرنا چاہیے تو لہٰذا اختلاف ہمارا بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس اضافے کے پیچھے جو نیت کار فرما ہے وہ نیت سید نہیں ہے اور درست نہیں ہے سانیٹر ارفان صدیقی صاحب گزشتہ روز ہمارے پروگرام میں تھے اور انہوں نے کہا کہ بسط احترام کامران مرتضی صاحب کے ساتھ لیکن پارلیمان کس لیے عدلیہ سے یہ پوچھے گی کہ آپ کو اور ججز کی ضرورت ہے ہمیں ان سے رائے لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ پارلیمان کا استحقاق ہے کہ وہ جب قانون سازی کرتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کتنے ججز لگائے جائیں گے کس ججز کی کتنی تنخواہیں کیا ہوں گی پینشن کیا ہوگی یہ سب پارلیمان کرتی ہے دیکھیں جہاں تک عرفان صدیقی سے کوئی بات ہے ایک تو وہ عمر کے اس حصے میں ہے جس کو ہم ایک سپائرنگ حصہ کہتے ہیں عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ دوسری بات یہ ہے اگر آپ سولو فلائٹ کرتے ہیں اس طرقے سے آپ چلاتے ہیں کہ میں فلان سے کیوں پوچھوں اور فلان سے کیوں پوچھوں مجھے یہ بتائی ہے اگر یہی چیز یہی سورجحال اسٹیبلشمنٹ میں ہو کسی مسئلے پر کیا عرفان صدیقی کی رائے یہی ہے یا ان سے پوچھنا چاہیے یعنی جب جنرل باجوہ صاحب کی ایکسینشن کی بات ہو رہی تھی تو عرفان صدیقی صاحب کی پارٹی نے تو جنرل باجوہ صاحب کو اعتماد ملیا برکہ اس کی خواہش کے مطابق اس کو ایکسینشن دی انہوں نے بھی اور پیپرس پارٹی میں دی کیوں اگر آپ جوڈیشری کے بارے میں ہم ایک رائے دیتے ہیں ایک تجویز دیتے ہیں جو ایک مناسب تجویز بھی ہے جس میں کوئی قواہت بھی نہیں ہے آپ سپریم کورٹ کی اس چیپ جسٹس سے مشاورت لیں اس چیپ جسٹس سے مشاورت کریں جو پرسوں آپ کے پارلیمانے کمیٹی نے اسی چیپ جسٹس یا یا افریجی کو نوٹیفائی کیا اس پر تو آپ کا اعتماد ہے آپ کو تو اگر اعتماد نہیں تھا تو منصور پر اعتماد نہیں تھا تو یا یا افریجی تو یہ یحیاء افری یہ تو آپ کا لگایا ہوا چیپ جسٹس ہے اس سے تو مشورہ کریں اس سے مشورہ کرنے میں آپ کو کیا قبعات ہے اگر آپ سولو فلائٹ کرتے ہیں بے شک بسم اللہ آپ کریں چھلاؤ اچھا ایک چیز اور مجھے بتائیے گا کیونکہ مولانا صاحب نے بھی اس کا بڑا ذکر کیا جبکہ یکثر مسترد کیا ہے حکومت نے ستائیسویں ترمیم کی بات کو لیکن مولانا صاحب پھر بھی کہتے ہیں کہ ستائیسویں ترمیم نہیں آنے دیں گے اس کے پیچھے کیا ہے کیا واقعی حکومت مزید ترامیم کرنا چاہتی ہے لیکن ہم تو یہی سن رہے ہیں کہ حکومت ترامیم لانا چاہتے ہیں اور جو چیز مولانا صاحب نے جو بیان دیا کہ ہم ستائیسویں آئینی ترمیم کو پاس نہیں ہونے دیں گے وہ اس زاویے میں مولانا صاحب نے بات کی اگر ستائیس ترمیم میں آپ وہی چیزیں لانا چاہتی ہیں جو آپ چبیسویں ترمیم میں لانا چاہتے تھے جو چپن کلاسز میں آپ ترامیم کرنا چاہتے تھے جو جمعیت علماء اسلام کی محنت سے چپن کو بائیس اور پھر پانچ اپنے یہ ستائیس کلاسز میں ترامیم ہوئے اگر آپ وہی ترامیم لانا چاہتے ہیں جو کالے مسودے میں چھپے ہوئے سام کی طرح وہ ترامیم تھے اس کو لانا چاہتے ہیں تو مولانا صاحب نے کہا کہ اس قسم کی ترامیم کا راست آم روکیں گے ہم پاس نہیں ہونے دیں گے البتہ اگر آپ اس میں جو ملٹری کوٹ کا مسئلہ بھی ہے وہ جو چپن میں وہ لانا چاہتے تھے چپن آئین ترامیم میں لیکن جو پرسوں انصدادی دیشتگردی کی ایکٹ میں جو کچھ ہوا اور قومی اسمبلی میں پیش کیا یہ تو بھی ایک شکل ہے ملٹری کوٹ کا جو کچھ وہ آئین کے ذریعے لانا چاہتے تھے وہ ایکٹ کے ذریعے لانا چاہتے ہیں جو آدمی کو ایک شخص کو ہر شیری کو صحافی کو مولوی کو سائنسدان کو سائنسدان کو ڈاکٹر کو بزنسمن کو تاجر کو کسی بھی شخص جس معاشرے سے اس کا تعلق ہو آپ قومی سلامتی کے نام پر اٹھا سکتے ہیں تین مہینے چھ مہینے اس سے زیادہ آپ رکھ سکتے ہیں اس کے خلاف عدالت بھی آپ نہیں جا سکتے ہیں یہ تو وہی چیز ہوا یہ تو اندیر نگری ہے جو کس آپ وہ ترامیم کے ذریعے کرنا چاہتے تھے آپ وہ ایکٹ کے ذریعے ابھی کرنا چاہتے ہیں اور یہ وہی انصدادی دیش کے ایکٹ ہے جو ننٹی سیون میں میاں شاہ باشریف اس کا نشانہ بنے اس کے بعد بنظیر اس کی نشانہ بنی ہے اس کے بعد اور پھر آپ کو یاد ہوگا ہمیشہ یہ دوہ در تیرہ اور چودہ میں بھی آیا یہ سہستدانوں کے خلاف ہمیشہ استعمال ہوتا ہے یہ کون فیصلہ کرے گا کہ کون قومی سلامتی کے لئے خطرہ ہے کون نہیں کون مشکوک ہے کون مشکوک نہیں ہے تو لہٰذا اگر اس قسم کی چیزیں آپ ستائیسوی ترمیم کے ذریعے لانا چاہتے ہیں اس صورت میں مولانا صاحب نے کہا کہ اس کا راستہ ہم روکیں گے حافظ عمدللہ صاحب لاسلی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو آپ نے کہا ابھی جو ترمیم کی گئی انصداد دہشتگردی کے قانون میں تو جب یہ خود نشانہ بن چکے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ حکومت اس قسم کی ترمیم کر رہی ہے یعنی فیس کرنے کے بعد بھی مجبوری کیا ہے دیکھیں میں ایک بات ارد کروں جسارت سمجھتے ہیں یا جرد سمجھتے ہیں ہمیشہ جو حکومتیں آئی ہیں وہ دباؤ میں آئی ہیں اور یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ عوامی منڈیٹ کی دباؤ میں نہیں بنی ہے یہ حکومتیں ووٹ کی طاقت سے نہیں بنی ہے یہ ایک غیر سیاسی اشرافیہ کی چتری میں یہ منڈیٹ ان کو ملا ہے اور یہ حکومتیں بنی ہیں لہذا مولانا صاحب بھی بار بار کہے چکے ہیں میں بھی کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں قانون سازی کرنے میں اختیار نہیں ہے باہر سے جو کچھ اشارہ ملتا ہے وہ ہی کچھ کرتے ہیں حکومتی پارٹیاں تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ یہ جو جیشدگردی اگر آج ہے تو پہلے جو ستانوے میں یہی ایکٹ بنا تھا پھر دوہ دار تیرہ چودہ میں یہی ایکٹ بنا انسیداد دیشدگردی ایکٹ پہلے تو یہ بتائی ہے پھر اس کے بعد نکٹا بنا تو یہ بتاؤ جب دیشدگردی کے ایکٹ نینٹی سیون میں بھی بنا تیرہ اور چودہ میں بھی بنا پھر نکٹا بھی بنی ایک ادارہ اس کا اوٹفوٹ تو دے دے وہ رپورٹ تو دے دے وہ ریزلٹ تو دے دے کہ آپ نے کیا کہ اگر اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے تو پھر اس کا کیا نتیجہ ہوگا کیا گرانٹی ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے مصبت ہو سکتا ہے منفی ہو سکتا ہے یا منفی ہوگا تو اس صورتحال میں کمفیوزن ہے اور حکومت جو کچھ کر رہا ہے یہ ان کی مجبوری ہے